السلام علیکم میں ہوں احمد مہد دوستو کل بابر آزم کے اوپر سب نے تنقید کی بابر آزم کے اوپر کہ بابر آزم کو ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کرنا چیئے تھا لیکن بابر آزم نے بولنگ کا فیصلہ کیا کیا ہوتا اگر بابر آزم بیٹنگ کا فیصلہ کر لیتا سب سے پہلے ہم لوگ یہی ڈسکس کر لیتا ہے جب بابر آزم بیٹنگ کا فیصلہ کرتا ہے تو پاکستان ٹیم ہے ان کا mindset ہونا تھا کہ ہم لوگوں نے تین سو بیس اتنے ڈنس بنانے اور اگر وہ اتنے ڈنس بنا بھی لیتے تو نیوزیلینڈ نے بہت ہی آسانی سے مطلب آپ سب سمجھ دے کہ نیوزیلینڈ نے چاریس اوپرس میں یہی چیز سٹارٹ کر چیز کر لینا تھا کیونکہ نیوز ہمارے ہماری بیٹنگ اچھی ہے بولنگ سے زیادہ ہم لوگ اس ورڈ کم میں اپنی بیٹنگ کے پر ڈیپینڈڈ ہے بابر آزم کو پتا تھے کہ کسی بھی بولر کی صحیح فرم نہیں چلی بابر آزم کو پتا تھے کہ ہمارے پاس کوئی اچھا سپیننڈ نہیں ہے اچھا کوئی فاس بولر نہیں ہے اسی وجہ سے بابر آزم نے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ہم لوگ بعد میں ٹارگٹ چیز کر سکے اسے اپنی ٹیم کے اوپر امید تھی اسے اپنا مط چیز کر سکتے چاہے ان کو جتنا مرضی بڑا ٹارگٹ مل جائے لیکن پھر بھی انڈین میڈیا پاکستانی میڈیا سب نے تنقید کی کہ اس نے غلط فیصلہ کر دیا غلط فیصلہ کر دیا لیکن بابر آزم نے بھی وہی فرموت اور جواب دیئے ایک شاندار سی جیت کے ساتھ اور آپ کو بتا دوں مجھے تو ابھی بھی یقین ہے مطلب ناقابل یقین کل کا دن ہے میرے لیے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ پاکستان کو چار سو کا ٹارگٹ ملے گا اور پاکستان وہ وہاں میں جیتے گا چاہے جیسے مرضی ڈی ایل ایس کی وجہ سے جیتا ہو یا پھر جیسے مرضی جیتا ہو اگر ڈی ایل ایس نہ بھی ہوتا بارش نہ بھی ہوتی تب بھی پاکستان نے بہت ایزی لیے وہاں میں جیت لینا تھا ہمارے پر چیز چاہے افتخار تھا ہمارے پر محمدی زوان تھا سلمان ایلی آگاتہ سوچکلیل تھا اور بھی بہت زیادہ بیٹسمن پڑے تھے مطلب یہ اگر پاکستان ڈی کلیم شورٹ فرمیٹ میں زیادہ اچھا کھیلیتی ہے فکر زمان فرم میں تھا اور اس فکر زمان جب فرم پکڑ لے تو اس نے ایک مطلب پروف کر کے دکھا جائے کہ کل بڑا کلاری کون ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بڑا کلاری دیس اس کارڈ ابھی پلے اور آپ سب کو اتنا میں بتا دوں کہ روحی شرما کو فکر زمان کے ساتھ کمپیڑ نہ کریے گا ہمارا فوجی ہمارا فکر زمان سب سے آگیا ہے سب سے باپ لیول ہے اور آپ سب کو میں اتنا بھی بتا دوں کہ وریند وریندر کو فیسی پاکستانیوں کو مطلب ڈلانے کی اور تکلیف دینے کی عادت ہے یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے صحیح پیلٹا لگایا انہوں نے نیوزیلینڈ نے اور اسے بھی اپریشیٹ کیا رویندر کو تو رویندر کو تو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن رویندر سے واگ کو ہو کیا گیا ہے تندولکر مطلب اگر وہ پرانی یاد کر رہے کر پرانی ٹرکٹ ہے یہ نائٹیس کی ٹرکٹ یاد کر رہے تو تو اسے یاد ہوگا کہ پاکستان ورڈ کپ بھی جیتا تھ یہ وریندر سے واگ نہیں ہے میسیج کر کے بہت ہی غلط کیا میرے ریکویسٹر ہے کہ وہ اب اسے میسیج ڈیلیٹ کر دینا چاہیے لیکن جب میج ختم ہوا تب اسے افسوس ہوا افسوس کے اسے بار میں پاکستان کی فیور لینی پڑی فکر زمان کی فیور لینی پڑی کیونکہ ورنہ اس کی بستی بہت ہونی تھی تو وریندر سے واگ جس کے لیے مجھے تو اسے دل ہی ضر دیا اس نے یہ کہا کہ تندولکر وغیرہ بھی پاکستان کو تکلیف دیتے رہے ہیں اس بھی بھی جاری یہ کیونکہ تب نینٹیز کے ٹرکٹ آپ سب کو پتا ہوگا تب پاکستان بہت آگے کے ٹیم تھی تب وسیم اکرم وقائل وغیرہ بہت آگے کے پیلئر سے لیکن آج کی ویڈیو کو ہم لوگ یہی پہ اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ